اگر آپ میرے چینل کو نیو ہو تو سب سے پہلے میرے چینل کو کر لیچے سبسکرائب تو آج کی ویڈیو میں میں یوز کرنے لگی ہوں کچھ نیو پروڈکس جو کہ میں نے ایک دو بار یوز کی ہیں ان کے ریزیلٹ مجھے بہت ہی اچھے لگے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ ہے کیس بیوٹی کا فیسنگ سپری اینڈ پرائیمر اور یہ ہے میک اپ ریولیشن کی آئی شیڈو پیلٹ اس کے علاوہ میں میک اپ ریولیشن کا برانزر آج یوز کرنے والی ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو میں میں آپ کو تمام چیزیں بتاتی رہوں گی تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اس کو پرائیمر کرنے کے لئے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں میس روز کا کنسیلر ان شیڈ آئیری سکس کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے میبیلین نیو یورک کا کمپیک پاورڈر لیا ہے ان شیڈ نیوڈ بیج ٹو اور اس سے میں اپنے کنسیلر کو سیٹ کر رہی ہوں دین بارل آ جاتی ہے آئی شیڈنگ کی تو آئی شیڈنگ کے لئے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں میک اپ ریولیشن کا ریلوڈڈ ویلوڈ روز پیلٹ جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی کلر رینج بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو میں نے ویگرز ڈوٹ پی کے سے آرڈر کیا ہے اور اس وقت یہ سیل پر تھا اس کی جو پرائس ہے ایسی سے ہی میں آئی شیڈنگ آپ لوگ سامنے کروں گی سب سے پہلے میں اس کلر کو اپنی آئیز پر اپلائے کروں گی اس کے بعد میں اپلائے کروں گی تھوڑا سا ڈرکر والا شیڈ ان آئی شیڈوز کی پیگمنٹ بہت ہی کم آل کی ہے اور بلینڈنگ بھی بہت ایزیلی ہو رہی تھی اور فال آؤٹ بھی بہت ہی کم تھا اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں میک اپ ریولیوشن کا برش پرو ای وان زیرو تھری بلینڈنگ برش ہے اس کو میں کھول کر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ برش بھی میں نے ویگاس ڈوٹ پی کے سے آرڈر کیا تھا بگنرز کے لیے بہت ہی اچھا ہے افورڈبل ہے اور بہت ہی فلفی ہے آئیز پر جو آپ بلینڈنگ کرتے ہو بہت ہی ایزیلی ہو جاتی ہے اس سے دین اس پیلٹ سے میں یہ بلیک کولر کلر پیٹ کر رہی ہوں دین میں اپنی کریز کٹ کروں گی اور کریز کو کٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے یوز کیا ہے میس روز کا کنسیلر ان شیڈ آئیوری سکس دین اپنے کنسیلر کو سیٹ کیے بغیر میں یہ والا گولن کلر اپلائی کروں گی تاکہ یہ صحیح طرح آئیز پر سٹک ہو جائے اس کے بعد یہ بڑا میٹیلک آئی شیڈو میں اس والے گولن آئی شیڈو پر اپلائی کروں گی دین میں کریز کو کٹ کرنے کے لیے یعنی کہ انہینس کرنے کے لیے یوز کروں گی ہینگ فینگ کا گولڈن دلجر آئی لائنر نیکسٹ آئی کورنر پر زیادہ دیفت دکھانے کے لیے میں بلیک کلر کو اپلائی کر رہی ہوں آج میں ونگ لائنر لگاؤں گی اور لائنر یہاں پر میں نے یوز کیا ہے کرسٹین کا لیکوڈ آئی لائنر اور اس کے بعد یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کس بیوٹی کا 24 گولڈ پرائیمر اور سیٹنگ سپریر جو کہ بہت ہی اچھا ہے سپیشلی اس کا پرائیمر مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کی کنسسٹنسی بہت ہی اچھی ہے فور ڈرائ سکن گرز میری کیونکہ اپنی بہت زیادہ ڈرائ سکن ہے تو مجھے بہت سوٹ کیا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر پرائیمر ہی اپلائی کروں گی اپلائی کرنے کے بعد یہ سٹکی فیل ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے جب اس طرح آپ کا پرائیمر سٹکی سٹکی ہو تو آپ کی فاؤنڈیشن بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے مین بہت اچھے سے پینٹریٹ ہو جاتی ہے یہاں پر فاؤنڈیشن میں یوز کر رہی ہوں میس روز کا شیڈ بیج فائیو کنسیلر یہاں پر میں نے یوز کیا ہے میس روز کا آئیور سکس اور میں اپنے پورے فیس کو سیٹ کر لوں گی میبیلین نیو یورک کے کمپیک پاوڈر ان شیڈ نیوڈ بیج فائیو سے نیکسٹ میں سیم پیلٹ سے یہ براؤن کلر پک کر رہی ہوں اور اس سے میں اپنی آئی بروز کو فیل کروں گی ٹرسٹ می گائز یہ پیلٹ بہت ہی اچھا ہے اور اس کی پیکیجن بھی بہت اچھی ہے مین ٹریول فرینڈلی ہے بہت ہی نائس سا کانچ کا نہیں ہے پلاسٹک کا ہے آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو اسی لی اس کے بعد میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں میک اپ ریولیشن کا براؤنزر جو کہ بہت ہی کمال کا ہے اس کی بلینڈنگ بہت ہی اچھی ہے کچھ براؤنزر اور جو ہوتے ہیں کانٹورنگ پیلٹ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پلائے کرتے ہو تو وہ آپ کی بیس میں فس سے جاتے ہیں مین بلینڈ اچھی طرح سے نہیں ہوتے لیکن اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے یہ بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو گیا تھا دن بلاش آن کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کرسٹین کا بلاش آن نیکسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کس بیوٹیکل لیکویڈ ہائلائٹر جو کہ میں پہلے بھی یوز کر چکی ہوں لیکن ختم ہو گیا تھا میں نے نیا پر شیز کیا ہے اس کی بھی بلینڈنگ بہت ہی کمال کی ہے آپ اس کو بیوٹی بلینڈر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو لیکن مجھے فنگر سے بلینڈ کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتا کتنا پیگمنٹیڈ ہے اور بہت ہی افورڈبل بھی ہے مین 150 روپیز کا یہ مجھے ملا ہے ٹائنی ہے لیکن 150 روپیز کا ہے اس کے بعد سیم پیلٹ سے میں نے بلیک اور براؤن کلر پک کیا ہے اور سیم اوپر کی طرح میں نے نیچے بھی کام کیا ہے پہلے براؤن کلر یوز کیا ہے اس کے بعد بلیک کلر دین میں واتر لائن کے لیے یوز کر رہی ہوں مس روز کا جیل آئی لائنر جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور جیٹ بلیک ہے براؤن کو ہائلائٹ کرنے کے لیے یہ سلور اور پنگ کا کومینیشن ہے بہت ہی پیارا کلر تھا اس کو اپلائے کر رہی ہوں دین ٹیر ڈک کو ہائلائٹ کرنے کے لیے میں یہ گولڈن والا میٹیلی شیڈو اس کو اپلائے کروں گی جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کیمرے میں اتنا اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے لیکن بہت ہی اچھا تھا اس کے بعد لیشز کو والیوم دینے کے لیے میں یہاں پر میبلین کا مسکارا یوز کر رہی ہوں لپس کو لائن کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کرسٹین کا لپ لائنر یوز کیا ہے جس کا شیڈ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے بعد لپس کو فل کرنے کے لیے میں یہاں پر میڈورا کی لپسک یوز کر رہی ہوں جس کا شیڈ ہے تیرا کوٹا اور نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا لپ کلر کو مکس این میچ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ہودا بیوٹی کا لپ کلوس لیا ہے ان شیڈ بام شیل اور اس کے بعد میں سویٹ ٹچ کی لیشز یوز کر رہی ہوں اور آفٹر لیشز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیکسٹ این لاسٹ میں اپنے میک اپ کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پر کس بیوٹی کا سیڈنگ سپری یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی اچھا ہے میک اپ کو بہت اچھے سے سیٹ کر دیتا ہے سو یہاں پر میری لکھ ہو گئی ہے کمپلیٹ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا میک اپ پسند آیا ہوگا اور جو نیو پرادکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ساری پرادکس کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی نمبرز شیئر اینڈ پرائسز کے ساتھ تو اپنا رکھے گا خیال ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے کانٹینٹ اور اچھے سے میک اپ کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ